اسلام علیکم اس چپٹر کے لاسٹ پارٹ میں ہم کبر کر چکے ہیں ٹنگ کے جو مسلز ہیں اور باقی چپٹر جائے جس میں پیلاز اور پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تو اس پارٹ میں ہم بسکلی کرنے والے ہیں کہ ٹنگ کے جو ایکشن ہے اور اس کے علاوہ اس پارٹ میں سے کسٹن آتا ہے لیمفیٹک برینیج کا نرف سپلائی اف ٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے پاتھ ہوئے تو یہ چیزیں ہم اس پارٹ میں کبر کریں گے تو ابھی ایم سی کیوں میں ایکشن وغیرہ پوچھا جا سکتا ہے اب ہم نے ایکشن دیکھنا نہیں یہ کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں ہمیں بسیکلی کیا پتا ہونا چاہیے کہ اس مسل فائبر کی ارینجمنٹ کی ہے ارینجمنٹ سے بہت چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں ابھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے اوریجر انسرٹشن بھی نہیں میں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں ارینجمنٹ آپ دیکھیں یہ آپ کی ٹنگ ہے ٹنگ میں سپیرل لونگی ٹنگل کس طرح سے ہیں جو ٹپ ہے وہاں سے پیچھے ٹنگ کی روٹ تک جا رہے ہیں یہ سپیرل لونگی ٹنگل ہے سپوز آپ کی ٹنگ اس طرح سے ہیں تو اب جو ہے جب یہ کون ٹریک کریں گے تو یہ کیا کریں گے یہ شورٹ ہوں گے ٹنگ کیا ہو جائے گی شورٹ جائے گی ٹنگ شورٹ ہوگی اور کیا ہوگی ٹنگ اس کی جو دورسم ہے ٹھیک ہے اوپر والی سرفس ہے اوپن کیو ہوگی انفیرل لونگی ٹنگل ہے اس کی بھی ارینجمنٹ یہ ہی ہے کہ ٹپ سے پیچھے تک جانے دیکن یہ نیچے پر ہے تو اب جب یہ کون ٹریک کرے گا یہ بھی ٹنگ کو شورٹ کرے گا اور جو ٹنگ جب شورٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اوپر سے کیا ہو جائے گی کون ویکس ہو جائے گی جب سپیرل لونگی ٹریک کر رہا تھا تو ٹنگ کونکیو ہو رہی تھی انفیرل لونگی ٹریک کر رہا تھا تو ٹنگ کون ویکس ہو رہی ہے اور شورٹ تو وہ ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں ٹرانسورس ٹرانسورس جو ہیں وہ سائیڈ ٹو سائیڈ ہوتے ہیں مطلب اگر یہ ٹرانگ ایسے ہیں نا آپ کی ٹھیک ہے ایسے تو ٹرانسورس یوں ہوں گے اب جب یہ ٹرانسورس فائبر ہیں جب یہ کنٹریک کریں گے تو ٹرانگ کیا ہوگی نیرو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے جب یہ ٹرانگ جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی اور ساتھ میں الانگیٹ کر جائے گی ورٹیکل مسئل یہ اوپر سے نیچے ہوتے ہیں جب یہ کنٹریک کریں گے تو ٹرانگ کیا ہو جائے گی پتلی ہو جائے گی پچک جائے گی ٹرانگ ٹھیک ہے فلیٹ ہو جائے گی پھر اب آتے ہیں ایکسٹرنزک مسئل پر ایکسٹرنزک مسئل میں جینیو گلوسس سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ مسئل ہے کیوں کیونکہ یہ جو آپ کی ٹرانگ ہے نا اس کو باہر کو رکھتے ہیں ٹرانگ کو زبان کو باہر نکالے میں ہیلپ کرتا ہے وہ جینیو گلوسس ہے باقی جتنے بھی مسئل ہیں نا ایکسٹرنزک وہ ری ٹریک کریں وہ ٹرانگ کو پیچھے کو گھینچ رہیں تو یہ لائف سیبنگ مسئل ہوتا ہے اگر یہ آپ کی ٹرانگ جو ہے یہ پیچھے اب آپ کے یہاں پہ کیا ہے فیرنکس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس وہ آ جائے گا لیرنکس وغیرہ اگر ٹرانگ پیچھے کو آ جائے نا اور یہ ان پیسج بھی کو کلوز کر دیں تو آپ کے اسی ٹرانگ کی ابسٹرکشن کی وجہ سے ہی سانس نہیں آئے گا اور ڈیتھ ہو سکتی ہے اس لئے جینیو گلوسس ہے جو ٹرانگ کو پیچھے کو چلی جاتی ہے تو آپ کو اس سے میکینیکل ہی آگے کرنا پڑتا ہے یا پیشنٹ کی پوزیشن کو چینج کرنا پڑتا ہے یہ کلینیکل بھی ہے اس کے بعد یہ پیچھے کو پیچھے کو چلی جاتی ہے اب ان کے جو جس طرح سے ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہیں وہ ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے ہائیو گلوسس مسل کون سا ہے یہ ہائیو گلوسس ہے یہ کس سے لکھا ہوا نیچے ہائیو ایڈ بون سے لگا ہے اور اوپر ٹنگ پہ جاکے لگا ہے جب یہ کنٹریک کرے گا تو ٹنگ کیا ہوگی یہ نیچے لگا ہوا ہے ٹنگ کو نیچے کرے گا پلیٹو گلوسس جو ہے یہ ٹنگ پہ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ ہے پلیٹو گلوسس مسل آپ کا ٹھیک ہے تو پلیٹو گلوسس جو کرے گا تو یہ ایلیویٹ کر دے گا ٹنگ کو ٹھیک ہے یہ اوپر لگا ہوتا ہے پلیٹائین اپنیروسس سے اور پھر نیچے ٹنگ پہ آکے لگا رہا ہوتا ہے تو یہ اوپر اپنی پوزیشن کی وجہ سے ٹنگ کو ایلیویٹ کر دے گا باقی ریٹریکشن اور پیچھلے مسل کرتے کرتے ہیں صرف پروٹریان کون کرتے ہیں پروٹریان اولی جینیو گلوسس کرتے ہیں میں ان کے اوریجن انسٹرشن لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا اب ہم آتے ہیں ٹنگ کی لیمفیٹک سپلائے پہ ٹھیک ہے اب ٹنگ کی لیمفیٹک سپلائے کو اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے ٹنگ کی لیمفیٹک ڈرینیج تو وہ میں نے ابھی اس پہ تھوڑا درو کرنے کی کوشش کی آپ سب کو اس سے سمجھ آجائے گی ٹنگ کو بسیکلی ہم دو پارٹ میں ٹنگ کی ٹپ ہے ٹنگ کی ٹپ ہے ٹنگ کی ٹپ ہوتی ہے یہاں سے آتے ہیں لیمفیٹک ڈرینیج جاتی ہے سب مینٹل لیمف نوڈز میں ٹھیک ہے اب اگر میں یہ ڈرو کروں ایک اف مجھے خود ہسی آ رہی ہے یہ کس طرح کا ڈرو ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نوز ہے ٹھیک ہے سپوز تو یہاں پر جو ہے نا سب مینٹل لیمف نوڈز پر ہوتے ہیں تو یہ یہی پہ ٹنگ کی ٹپ ہوتی ہے تو ڈریکٹ نیچھے جو ہے سب مینٹل لیمف نوڈز میں آ جاتے ہیں جو رائٹ اور لیفٹ ہاف ہے وہاں سے جانا ہے سب مینٹل لیمف نوڈز میں اور جو درمیان والا پارٹ ہوتا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہاں سے جاتا ہے یہ والا جو اور یہ والا پارٹ ہے رائٹ ہاف اور لیفٹ ہاف یہ دونوں سب مینٹل لیمف نوڈز میں جانا ہے جو درمیان والا پارٹ ہے وہ ڈیپ سروائیکل لیمف نوڈز میں جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو یہ والا پارٹ ہے پسٹیریئر وان تھرڈ اور پسٹیریئر موس یہ دونوں جاتے ہیں اپر ڈیپ سربائیکل لیمپ نوڈز میں یہاں سے جاتے ہیں جگلو ڈائیسٹرک اب یہ جو اس پرسن کی جو نیک ہے اس میں سٹرنو کلیڈو میں سٹرویڈ مسل ہوگا اس کے سائٹ پہ یہاں پہ نیچے کر کے جگلو ڈائیسٹرک لیمپ نوڈ ہوتے ہیں اور جگلو ڈائیسٹرک سے نیچے ہوتے ہیں جگلو ڈائیسٹرک لیمپ نوڈز ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے جاتے ہیں جگلو ڈائیسٹرک لیمپ نوڈز پھر جگلو ڈائیسٹرک لیمپ نوڈز میں اس کے بعد نیچے آپ کو پتہ ہے کلاویکل آ جاتی ہے کلاویکل کے اوپر پر ہوتے ہیں سپرا کلاویکل اور پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ٹنگ کی لیمپ نوڈ ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں ٹپ سے سب منٹل لیمپ نوڈز رائٹ اور لیفٹ ہاف سب منڈیبولر درمیان سے ڈیپ سروائیکل پھر پیچھے والے پار سے اپر ڈیپ سروائیکل وہاں سے جگلو ڈائیسٹرک اور پھر جگلو اوموہائیوئیڈ سی دیس اگر آپ کو میں یہاں سے اس کو سمجھا سکوں یہ سٹرنو کلیٹر میں سٹوئیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ والا ہے جگلو ڈائیسٹرک اور یہ ہے جگلو اوموہائیوئیڈ یہاں پہ سب منٹل ہے اور یہ سب منڈیبولر لیمپ نوڈ ہے ٹیپ آف ٹانگ ادھر ہے نا تو ادھر سے سب منٹل آ گیا اس کے بعد رائٹ لیفٹ ہاف سب منڈیبولر آ گیا یہاں سے جائے گا یہ جگلو ڈائیسٹرک پہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو اوپر پر آ ہوئے تھوڑا پھر اس سے نیچے جگلو اوموہائیوئیڈ اس کے بعد یہاں پہ نیچے کلایویکل ہوگی کلایویکل کی اوپر سپرا کلایویکلر پر یہاں تک آ جائیں گی تو اس طرح سے ٹنگ کی لیمپیٹک ڈرینے جو ہے وہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا تھوڑا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے نرو سپلائی میں نے کوئی بتا جاتی ہے سب کی ہائپا گلوسل نرو پلیٹو گلوسس کی کونسی ہے ویگس نرو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سینسری سپلائی وہ میں آپ کو ابھی بتا اس ویڈیو میں دیکھیں اس میں بہت اچھی سو نے ایکسپلین کی ہوئی ہے موٹر نرو سپلائی سب کی کونسی ہے ہائپا گلوسل نرو ٹھیک ہے اور جو پلیٹو گلوسس ہے بس اس کی کیا ہے ویگس نرو یہ پلیٹو گلوسس مسئل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ٹنگ کو کس میں ڈوائیڈ کیا ہے تین پارٹ میں ٹھیک ہے انٹیریر ٹو تھرڈ پوسٹیریر وان تھرڈ پوسٹیریر انٹیریر وان تھرڈ سے جو سپیشل ٹیٹس سنس لے کے جاتا ہے وہ ہے کورڈا ٹیمپنائے فیشل نرو جو ہے اس کی برانچ لے کے جاتی ہے یہ کونسی نرو ہے فائیو سکس سیون ٹھیک ہے سیونتھ نرو اور اس کے بعد جو پیچھے پوسٹیریر وان تھرڈ یہاں سے جاتی ہے گلوسس او فرنجیس یعنی کہ نائن اور سب سے لاز سے جاتی ہے ویگس نرو اسے فیگس سے یہ پوسٹیو موس پارٹ سے بھی کچھ ٹیسٹ سنسیشن کیری کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ ہوگی سپیشل سنس ٹیسٹ تو سپیشل سنس ہے کچھ ہوتی ہے جنرل سنس جنرل سنس کیا ہوتی ہے سپیشل سنس ہوتی ہے ٹیسٹ کو تو ٹیسٹ سنسیشن یہ کیری کرتی ہے جنرل سنسیز ہوتی ہے ٹچ پین ٹیمپریچر اس طرح کی سنسز بھی آپ اپنی ٹنگ پہ فیل کر سکتے ہو تو وہ کون لے کے جاتی ہیں وہ اس انٹیریو ون تھرڈ سے لے کے جاتی ہے لنگوال نرف ٹھیک ہے سپیشل سنس لے کے جاتی ہیں کورڈا ٹیمپریچر جو کہ سیونتھ نرف کی برانچ ہے جنرل سنسیشن لے کے جاتی ہے لنگوال نرف جو کہ ٹرائی جامینل نرف کی برانچ ہے اور باقی دونوں سے سیم سیم ہیں یعنی کہ ہائپرگلوسل نرف جو ہے اس کا کوٹس دیکھ لیجئے ہائپرگلوسل نرف کہاں سے نکلتی ہے کونڈائلر فوسہ سے یہ کونڈائلز ہے نا تو انٹیریر کونڈائلر کے نال جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہائپرگلوسل کے نال ہے یہاں سے یہ برین کو ایکزٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہائپرگلوسل نرف جو ہے یہ کدھر جاتی ہے یہ انٹرنل جگلر وین اور انٹرنل کے روٹی ڈاٹری کے درمیان ہوتی ہے پھر یہ کروز کرتی ہے انٹرنل ایکسٹرنل کے روٹی ڈاٹری کو اور آگے ہے ٹنگ میں آتی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہائپرگلوسل نرف ہے اور یہ کیا ہے یہ انٹرنل ایکسٹرنل کے روٹی ڈاٹری ٹھیک ہے ان کو کروز کی ہے اس نے یہ ایکسٹرنل کے روٹی ڈاٹری ہے اور یہ انٹرنل جگلر وینن دونوں کے درمیان سے پھر یہ آگے ہے اس کے ساتھ وینن کومی ٹینٹ ہے سا جب میں نے وینن سپلائی اور ٹنگ بتائی تھی آپ کو تب میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں لاسٹ پارٹ میں فرسٹ پارٹ آف ویڈیو میں یہ سیکنڈ پارٹ ہے پھر اس کے بعد یہ آگے آکے ٹنگ کی سبسٹنس میں آجے گر یہاں پر سارے مسلز کو سپلائی کر دے گی تو موٹر سپلائی کیا ٹنگ کی ہائپو گلوسل سے پرسٹٹنس ملائے کرتا ہے خاتل سپلائی کرتا ہے پھر باقی پیچھے پسٹیر ون تھرڈ سے پسٹیر سے سیم ہے com اس کے لیے میں نے آپ کو جینیا گلوسل کو کیسے ماسل ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دبہ لیپ لینن کا سبت ریٹ یہ جلدی سے جو ہے نا وہ بلڈ سپلائی میں آ جاتی ہے اب بجائے اس کے کہ آپ اسے سٹمک میں ڈالو سٹمک سے ڈال کے وہ باقاعدہ اتنے سارے پروسس سے ہو کے پھر پہلے آپ کو بتا ہے آگے پورڈل سرکولیشن جاتی ہے لیور تک اس میں جانا پھر وہ دیر لگ جائے گی تو آپ نے فوری ایکشن چاہیے ہوتا ہے تو آپ ٹنگ کے نیچے رکھ دیتے ہو اس میڈیسن کو اس کے علاوہ کارسنوم آف ٹنگ ایمپورٹنٹ ہے کارسنوم آف ٹنگ جو ہے بس سب منڈیبولر لیمف نوٹس سکت بھی جا سکتا ہے تو اگر زبان میں کینسر ہو جائے تو آپ کو سب منڈیبولر لیمف نوٹس بھی ایکسائیز کرنے پڑھ سکتے ہیں اور ٹنگ کا وہ پارٹ بھی نکالنا پڑتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہسٹالوجی اور ڈیویلپمنٹ وہ آپ نے نہیں کرنی یہ چارٹ میں آپ کو ایکسلین کر چکی ہوں ٹھیک ہے اس میں انٹیرہ ٹو تھرڈ سے کوڈر جو سلکس ٹرمینیلس کے ساتھ والے تھے نا سرکمویلیٹ پہ پیلا ان سے گلوسو فرنجیس ہی کری کری ہے دیکھیں آپ یہ بلو پارٹ جو کیا ہے یہ گلوسو فرنجیس کی اور یہ سرکمویلیٹ کو بھی کور کر رہا ہے انٹیرہ ٹو تھرڈ سے کوڈرہ ٹنپنائی کری کری ہے یہ لیکن یہ سرکمویلیٹ پہ پیلا سے کری نہیں کرتی سرکمویلیٹ پہ پیلا کو گلوسو فرنجیل ہی کری ہے ٹھیک ہے ٹپ پہ ہے نا تو وہ اس پارٹ میں پیچھے والے س جاتی ہے اور پسٹیرہ موسٹ میں ویگس نرب کی انٹرنل ارینجیل بارانس کے بھی کرتی ہے سب کی موٹر سپلائے ہائپر گلوسل نرب ہے ایکسپ پلیٹر گلوسل یہ ٹیسٹ فائبر ہیں یہ میں آپ کو بتا دیا آگے سے سیونتھ پسٹیرہ بانتر نائن اور پسٹیرہ موس ٹین یہاں سے آتی ہیں سپیشل سینسری نیوکلیس 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 ٹریکٹی سولیٹیریس ٹرائی جیمینل نرف کے کچھ فائبر کے ساتھ ملکے تھالمس س جاتے ہیں اس کے پوسٹرہ موس ٹرومیڈیل نیوکلیس میں اس کے بعد جو ہے یہ سمیٹرو سینسری آی آف کورٹکس ہی چلے جاتے ہیں یہ تمہارا ہے یہ تھی ہماری کہانی پوری اس کے لعاوہ یہ تنگ میں سے اس میں سے لمفاتک دینے جا جاتی ہے پیپر میں اور کچھ اس طرح کے کے کسٹنز جو ہیں جو میں آپ کو بتا دی ہیں یہی آتے ہیں مسل سپلائے اور یہ سب نرو سپلائے یہ دیکھ لیجئے خاص طور پر کے بھی بہت رہے ہیں اللہ حافظ